اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری و یسر لی عمری و حلو لگ دتا ملی سانی افقا و قولی اسلام علیکم ڈاکٹر اسمینہ نام ڈاکٹر اجاز کان ہے اور میں آپ سبھی ناظرین اور سامین کا میری یوٹیوب چینل بین ستن ہمیں پیتی میں استقبال کرتا ہوں آج سے ہم ایک نئی دوائی سٹاپی سیگریہ کو سمجھنے کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آکاز کریں ہماری گزارش ہے کہ ہر ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب بھی ضرور کریں اسٹاپی سیگریہ جلد جذبات میں آ جاتا ہے بہت جلدی گصے میں آ جاتا ہے لیکن اسٹاپی سیگریہ اپنا گصہ ظاہر نہیں کرتا وہ اپنے گصے کو دبا کر رکھتا ہے کوئی بھی ایسی حالت جہاں ظلم ہو رہا ہو تو یہ گصے میں آ جاتا ہے یا اگر اس کی بیزت ہی ہو رہی ہو تو وہ گصے میں آ جاتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ وہ اسے اس گصے کو باہر نہیں نکالتا مثلا بجلی کے بل بھرنے کے لیے آپ صبح سے کتار میں کھڑے ہیں اور ایک بدماش قسم کا شخص زبردستی کر کے آگے نکل جاتا ہے تو اسے شدید گصہ آتا ہے کیونکہ باقی کے لوگ جو صبح سے دوپ میں تپ رہے ہیں یہ ان پر ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ظلم سہین کرنا سٹافی کو پسند نہیں ہے تو یہ پوری کوشش کرتا ہے اس کو سمجھانے کی اب ظاہر ہے کہ فرقسانی جو کہ پہلے ہی مزازن بدماش ہے تو یہاں تو تو میں میں بھی ہو جاتی ہے اور اگر وہ اس کو بیزت کر دے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن گصہ تو اسے آیا ہے اور اس کا ردیعمل اب اس کے جسم پر ہونے لگتا ہے گھر پر بھی کسی کو کچھ نہیں بتاتا اپنے بیزتی اور گصے دونوں کو دبائے رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں رات دین ذہن میں وہی باتیں چلتی ہیں بیزتی اور خیالات چلتے ہیں کئی کئی رات سو نہیں پاتا اور وہ بیزتی کی آگ میں خود ہی اکیلے جلتا ہے کئی راتیں ٹھیک سے نہ سونے کی وجہ سے جسم لاغیر ہو جاتا ہے ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا اس کا ذہن بھی ٹھیک دھنگ سے کام نہیں کرتا اپنے کام میں غلطیاں کرنے لگتا ہے مزازن چرچڑا ہو جاتا ہے اس طرح کا گصہ ہوتا ہے اس ٹافیس اگریہ کا ایک بیزتی اور دوسرے خواہش جمع دونوں کے لئے اس ٹافیس اگریہ حساس ہوتا ہے اس ٹافیس اگریہ میں خواہش مباشرت شدید ہوتی ہے اب مان لو کسی شخص کا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو گیا جو کہ مزازن صفیہ کی ہے جس میں ہم بستری کی خواہش کی کمی پائی جاتی ہے ان کا نکاح تو ہو گیا یہاں بھی اس کی حالت وہی ہوتی ہے جو غصے کے ساتھ ہوتی ہے اب جس طرح وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کر پاتا ٹھیک کسی طرح وہ اپنے شہوات کی خواہشات کو بھی نکاح ہونے کے باوجود بھی روکتا ہے اسی میں گھٹا جاتا ہے نہ وہ اپنے کسی دوست سے کہتا ہے اور نہ ہی گھر والوں کو بتاتا ہے اور چاہت تو شدید موجود ہے مثلا کالیج کی زندگی میں لڑکے لڑکیوں کی پیچھے ہوتے ہیں انہیں نہارتے ہیں تو یہ اس طرح کا نہیں ہوتا اس طرح کی حرکتیں کرنا اس سے اپنے وقار کے خلاف لگتا ہے اس کو اپنے ردبے سے نیچا اور گھنونا فیل لگتا ہے جبکہ وہ تو معاشرے میں اپنا وقار بنائے رکھنا چاہتا ہے اب مانو کہ کسی کی شادی سیپیا سے ہو گئی اور چونکہ یہ تو شریک حیات ہے لیکن اس کو بھی اظہار کرنا کہ ہم آج ہم بستری کریں گے تو یہ بھی اپنے وقار کے خلاف لگتا ہے اس میں انعیت بھی ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ میں بھیک مانگ رہا ہوں اور چونکہ یہ وقار باوقار شکشیت تو اپنی خاتون پر بھی ظلم نہ ظلم کریں گا اور نہ زبردستی لیکن چاہت تو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شروع شروع میں اظہار کے کچھ اشارات کرے لیکن فریقی ثانی اسے انکار کر دیتی ہے تو پھر اگلی بار وہ کبھی بھی اس موضوع پر بات بھی نہیں کریں گا اور اپنی خواہشات کو دبائیں گا یہ نہ کسی دوسری لڑکی کو کہیں گا اور نہ بازروں عورت سے رشتہ بنائیں گا اور نہ ہی جلک لگائیں گا بلکہ اپنی خواہشات کو اندر ہی اندر دبا دیتا ہے اور اندر ہی اندر کڑنے لگتا ہے پہلا نائنصافی دوسرا بیزتی گسے کو پی جانا اور تیسرے خواہش جمع اور اپنی جذبات کو دبا دینا اس کے مرز کے پنپنے کا سبب بنتا ہے اس طرح کا مزاج کیوں ہوتا ہے کئی بار آپ نے بھی والدین کو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے دیکھا ہوں گا کہ بیٹا اس فلا جھوپڑ پٹی کے لوگوں کے ساتھ یا ان بچوں کے ساتھ کھیلنا ہمارے وقار کے خلاف بات ہے یا فلا کام کرنا ہماری شان کے خلاف ہے آپ ایک چھوٹے سے بچے کے چھوٹے سے ذہن میں بار بار یہ بات ڈال رہے ہو کہ آپ کا ردبہ بہت بڑھائے ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں لیکن جب وہ معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو اسے تو اکیلے ہی سہن کرنا پڑتا ہے وہاں والدین ساتھ نہیں ہوتے تو اس طرح کے اونچے خیالات کے پریوار میں جنمہ ہوا ہوتا ہے یہ بچہ اب مانو کہ وہ کسی کمپنی میں مینجر بھی بن گیا لیکن میٹنگ میں جنرل مینجر کی ڈاٹ اسے سننی پڑیں گی جبکہ اس کا وقار تو والدین نے ایک راجہ کی طرح بنایا ہوا تھا تو اب یہ اسے برداش نہیں ہوتا اور چونکہ یہ جنرل مینجر سے کچھ کہے بھی نہیں سکتا اور نہ نوکری بھی چھوڑ سکتا ہے تو پھر اس کے اندر مرز کو داخلے کی جازت مل جاتی ہے اور یہ دن بہ دن کرتے کرتے ایک مرجائے وے فول کی طرح ہو جاتا ہے وہ جنرل مینجر سے بدلہ تو نہیں لے سکتا لیکن اسے گسے کے ساتھ نفرت سی ہو جاتی ہے اس کا چہرہ دیکھنا بھی اسے اچھا نہیں لگتا نفرت جمع گصہ برابر اس ٹاپی سے گریا اب ظاہر ہے کہ ہم کسی گبارے میں ہوا بھرتے اور وہ بھرتے 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 نتیجہ گبارہ پھوڑ جاتا ہے اور جب اس کے ڈیم کا باندھ پھوڑتا ہے تو وہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ دیتا ہے ساری چیزیں جلا دیتا ہے بکھیر دیتا ہے پھیک دیتا ہے اور یہ رد عمل یہ ضروری نہیں کہ کسی دوسرے کے ظلم کی بدلت ہو بلکہ یہ اتنا انسا پسند ہوتا ہے کہ جب اسے لگے کہ مجھ سے کچھ گلتی ہو رہی ہے تو یہ خود سے بھی اتنی ہی نفرت کرتا ہے خود کو بھی یہ برابر کسروار ٹھہراتا ہے اسی طرح کی ہوتے ہیں اس ٹاپی سے گریا کے مریض اور جب یہ اپنے گصے کو دواتا ہے تو اس کا بدن کاپنے لگتا ہے بلکہ اسے اپنے گصے کو دوانے کے لیے بھی اپنی کئی قوت استعمال کرنی پڑتی ہے آپ نے شاید مشاہدہ کیا ہوں گا ایک بدماش قسم کے بچے نے اپنے والد کی بیزتی کر دی اور بعد میں اس کے موت کی خبر سننے ملی مر جانا اس کے لیے آسان تا بنسبت بیزتی جھلنے کے فلم گنگا جمنا میں دلپ کمار کی والدہ کے گھر سے چوری کی ہوئی گہنوں کی پیٹی برامد ہوتی ہے تو اس سے ایک دن کی جیل ہو جاتی ہے وہ جب دوسرے دن گھر میں آتی ہے تو آتے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے حالانکہ وہ ایک محل میں برتن گھسنے کے کام پر معمور تھی گھر کی نوکرانی تھی لیکن چوری کی الزام کو بھی سہین نہیں کر پاتی اسٹافی سگریہ کا رشتہ پیسو کی بنسبت اپنے وقار سے ہوتا ہے ظلم بے ذتی نائنصافی سے ہوتا ہے اگر اسٹافی سگریہ سے گفتگو کرے اور بات کرتے کرتے اس سے کوئی گلتی ہو جائے تو وہ فوراں آپ سے معافی چاہیں گا کیونکہ اگر آپ نے پلڑ کر اس کو کچھ سنا دیا تو یہ اس کو گہرائی تک جا لگتا ہے اس سے آسان اس کو لگتا ہے کہ میں معافی ہی مانگ لو ویڈیو جاری رہیں گا ہر دوائی کو اچھے سمجھنے کے لیے آپ ان کی ہر کشتوں کو نمبر وار ضرور دیکھیں لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اس دوائی کے اگلے حصے کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال رکے اللہ حافظ